دوستو عراب میں ہوں آپ کا میز بانڈ ڈاکٹر امجید علی بابر آداب کو بول کیجئے دوستو ہمارے سامنے بازائیت اس لیبس ہے جمعی اینورسٹی بی اے سمیسٹر سیکنڈ کا جنرل اردوں کا لیکن ہم چونکہ نظم پڑھ رکھے ہیں اور یہ نظم بہت سی اینورسٹیوں کے نساب میں یو جی میں اور پی جی میں شامل ہے اور اس کے علاوہ یہ وہ نظمیں ہیں ایسا انتخاب ہے کہ جو ہر جگہ پر اردو عدب کے طالب علم کے ساتھ رہنے والا ہے ہم پڑھ رہے ہیں فیض احمد فیض اور آج جو نظم ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی مشہور نظم صوب آزادی آپ جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض ایک ترقی پسند شائر تھے اور ایسے ترقی پسند شائر جو سب میں منفرد ان کا ایک اپنا اسلوب اپنے لہجہ اور فیض احمد فیض جو ہیں وہ کلاسکیت سے روایت سے آپ نے دامے نہیں چھوڑتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند شائروں کے ہاں ایک پروپ گڑا رہا ایک نیرہ بازی رہی اب فیض کو سمجھنے کے لیے کہ ضروری ہے کہ آپ ترقی پسند تحریح کا ضرور مطالعہ کر لیں کہ وہ اشتراکیت کے جو تھے پاسدار تھے اور ترقی پسند جو تھے ترقی پسند جو تھے وہ مارکس سے اور لینن سے متاثر تھے اور ترقی پسند وہ تحریک ہے جو مغربی ممالک سے اس کا آغاز ہوا اور پھر دیرے دیرے ہندوستان میں پہنچی روس کے انقلاب کے بعد انیس سو سترہ میں اس کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ہمارے ہاں چونکہ تھوڑی تاخیر سے آئی انیس سو چھتیس میں ہندوستان پہنچی اور ان سبی شورہ کا افسانہ نگاروں کا ناول نگاروں کا سبی کا ایک جو مقصد تھا کہ مجدور کو ادار کرنا ہے اور جو سامراجیت ہے اس کے خلاف آباد اتھانی ہے جو چاگیدارہ نظام ہے اس کو گرانا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور اسی وقت بائیق وقت جو تھا ہندوستان جو تھا وہ انگریز کے انگریز کی گریپ میں تھا انگریز کی کلونی بنا ہوا تھا اور انگریزتانی قوم آزاد نہیں تھی اس میں ہندو مسلم عیسائی سب جو تھے بائیق وقت متاثر ہو رہے تھے انگریز قوم سے اور ان کی غلام بن رہے تھے اور اس طرح سے جب سبی کو سبی ہندوستانی کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں آزادی کی جنگ لڑنی ہے تو اٹھان سو ستاون میں جب پہلا غدر ہوا تھا اٹھان سو ستاون جس کو ہم جنگ آزادی بھی کہتے ہیں غدر بھی کہتے ہیں تو وہاں سے ایک شہور جو تھا آزادی کا جو ہے سبی بچے بچے میں جو تھا آہ وہ آیا حالانکہ تھانس ستاون کے غدر کے حوالے سے مورخ مختلف لکھتے ہیں تنقید نگاہ یا جو اس پر تفسرے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسانی قوم کو شخص پسانہ ہوا تھا آہ انگریزوں سے لیکن اس میں انگریزوں کو ایک سیدھا للکار دیا تھا کہ اب انسانی قوم بیدا ہے اور پھر اس انڈیا کمپنی کا دباؤ جو ہے وہ آج تا آج تا کام ہوتا گیا پھر مہتمہ گاندی اور اس طرح کے ہمارے جو لیڈر بیچ میں آئے جوالال نیرو اور بہت سے ایسے ہمارے لیڈر آئے جو تحریک آزادی کے لیے جت و جت میں لگ گئے تو اس میں شورا بھی تھے اور با بھی تھے اور چونکہ ہر کسی کا وہاں متاثر ہونا جو ہے لازمی بنتا تھا وہ ہر کوئی وہاں پر متاثر ہوا لیکن سب سے اچھا جو کام تھا اور سب سے اچھے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ سب ہی قوم ہیں ہندو مسکنسی عیسائی سب ایک ہو کر وہ صرف ہندسانی قوم ہو کر وہ انگریز کے خلاف لڑے اس میں آپ کو یاد ہوگا تو انیسو ناؤ میں معلومی تو ری فارمز آئے اس میں بھی انگریز نے پھوڈ ڈالن کی کوشش کی پھر انیسو انی میں جب جلیاں والا بات ماس ایکر ہوا قتل رام ہوا نحطوں پہ گولی چلائی گئی ہندسانی قوم کو بہت سخمی کر دیا اس میں حالانکہ اس میں کموں پہ دو ہزار لوگ شہید ہو گئے لیکن پوری قوم کو جھوڑ کے رکھ دیا پوری قوم کے خون میں ایک اوبال آ گیا اور انگریز کے خلاف لڑی پھر اسی طریقے سے تاریخ ارن تاون اور یہ سارا سلسلہ چلتے ہوئے انیسو پینتیس میں جو ہے بازابتہ کانسٹیوشن بنا الیکشن کروائے گئے اس میں بھی اگر چاہے انیسانی پارٹنر اتنا اقدار نہیں لاسکیں لیکن ایک جو تھی ڈیموکریسی کا جو تھا ان میں ایک شعور پیدا ہوا اور انیس سو بیالیس میں ایکویٹ انڈیا مومنٹ انیسان چھوڑوں کی تیاریخ چلی بہت ضرور پر تھی اس میں انیسان کے بہت سے نوجوانوں نے اپنے بلیدان دیئے شہید ہوئے اپنے خون سے انیسان کی اس آزادی کو سینچا اور شاید سے حساس کون ہو سکتا ہے شاید کا دل کتنا حساس ہے وہ اس کو آپ نے طریقے سے دیکھتا ہے اور جہاں پر سیاسی لیٹران بیچ آتے تھے کہ آزادی اور اس کے لیے وہ لڑے بھی سپائی مجدور سب اس کے لیے لڑے لیکن شاید کا لڑنے کا طریقہ ایک الگ ہے شاید ایک الگ طرح کی آزادی دیکھنا چاہتا ہے جس کے لیے اندستانی قوم کئی سو سال تک گریہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز اندستان میں اسٹرگیا کوپنی کے صورت میں آئے اور کئی سو سال تک یہاں پر حکومت کر کے چلے گی اور بھی دوسری بہت سے ممالک نے حکمرانوں نے راجاؤں نے یہاں پر ممالک نہیں کہہ سکتے راجاؤں نے یہاں پر آکے سلطانوں نے یہاں پر آکے اپنی حکومت کی چونکہ اندستان کو سونے کی چریہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا بھی ہے اور جب یہ لگ رہا تھا اندستانی قوم کو کہ ہمیں آزادی مل جائے گی ان کی امیدیں جاگ چکی تھیں اٹھانا انیس سو چوالیس انتالیس میں غالبا دوسری جنگ عالم گیر ہوئے اور محول بنتا جا رہا تھا کہ اب اندستان آزاد ہونے والا ہے لیکن چونکہ انگریز جان بوجھ کے کچھ نہ کچھ ایسا پروپکنڈا کرنا چاہتا تھا جس سے اندستانی قوم ہمیشہ جوجدی رہے وہ آزادی کو تاخیر میں کر رہا تھا آشتہ کر رہا تھا یہ پروسس سلو کر رہا تھا ایک طرف اندستانی قوم کو دلاسہ دے رہا تھا کہ اب آپ آزاد ہو جائیں گے اوہ دوسری طرف سے اتنی جلدی آزادی دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اور یہ ایک بہت سبر آزما وقت تھا اندستانی قوم کے لیے تو فیض احمد فیض کی نظم سب آزادی انیس سو سنٹالیس میں ہی تقریبا لکھی گئی اور اندستان جو تھا وہ انیس سو سنٹالیس میں ہی آزاد ہوا اگست انیس سو سنٹالیس میں یہ نظم لکھی گئی اور آپ یہ نظم جب پڑھیں گے سمجھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک شاعر اور فیض احمد فیض کس طریقے سے اس اپنی آزادی کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا اس کا پس نظر آپ کو بتا دوں کہ سب آزادی نظم کی عنوان سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ آزادی کی سب کے حوالے سے شاید کو بات کرنے والا ہے اور لفظ آزادی خود میں کتنا خوبصورت ہے کتنی جازبیت رکھتا ہے کتنا احساس رکھتا ہے لیکن جب ہم نظر پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید اداس ہے آزادی کی سب شاید آزاد ہے محسوس کا یہ جملہ کہ صوب تو آزادی کی ہے لیکن شاید غم زدہ ہے شاید دکھی ہے فیض امن فیض اداس ہیں اور اداس اس لیے ہیں کہ انگریز نے جاتے جاتے ہندستان کو آزاد تو کیا لیکن دو بھائیوں کو الگ لگ کر دیا ایک ہندستان اور دوسرا پاکستان ہندو مسلم جو ہمیشہ کاندے کے ساتھ کاندہ لڑا کر لڑے تھے کاندہ ملا کر لڑے تھے ان کو الگ الگ کر دیا اور رام پرشاد بسمل کا شیر کہ بڑا خصوص ان کا شیر تھا کہ میرے ذہن سے واقعی نکل گیا تو اگر آ جاتا ہے یا تو میں آپ کو سنا دوں گا کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازو اے قاتل میں ہے وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے اسمہ اب تو میں ہم کیا بتا ہیں کیا ہمارے دل میں ہے اس طرح کا ان کا کچھ شیر تھا کہ اردوں کے ساتھ سب نے محبت کی ایسا کچھ زینی تناؤ نہیں تھا یہ کنفلٹ نہیں تھے لیکن انگریز نے جاتے جاتے ایسا کر کے دکھایا اور آزادی تو ہمیں آئی انیس سو سنتالیس میں لیکن آپ تاریخ کے اور الٹا کر دیکھیں کس طرح کے ظلم اور فساد ہوئے جبریت اور تشدد ہوا آزادی دار لگا کر آگی خود پہ کہ ہندو اس مسلمان کس طریقے سے بٹ گئے جہاں پر مسلمان اکثریت کے علاقے تھے وہاں ہندوں کو مارا گیا جہاں ہندو اکثریت کے لوگ تھے وہاں ان کو قتل کیا گیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور پھر ایسا ہوا کہ بہت سے کمبے آپس میں تقسیم ہو گئے کسی کا ایک سکہ بھائی ہندستان میں رہ گیا کسی کا سکہ بھائی بھائی بہین پاکستان میں چلے گئے اور یہ سبھی کے ساتھ ہوا سبھی قومیں اس سے متاثر ہوئیں ہندو مسلم سکھ سبھی اس سے متاثر ہوئے اور یہ دین صرف انگریز کی تھی یہ ہم نہیں سمجھ سکے اس وقت انگریزوں نے جاتے جاتے ہمیں آزادی تو دی لیکن ہماری آزادی کو ایک داگ لگاتا چلے گے اور اس آزادی کو سیاسی لیڈر عام انسان تو اپنے طریقے سے سمجھتا ہے لیکن ایک شاعر جو کہ وہ حساس ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے سمجھتا ہے آج کی اس نظر میں ایسا ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ یہ داگ داگ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں پہلا ہم مطلب پڑھیں گے تھوڑا سا آدھا آدھا مطلب پھر یہ داگ داگ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر آپ دیکھیں کہ اگر آپ شب غزیدہ کے معنی میں آپ کو لیکھتا سے پڑھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں شب غزیدہ انجر ہٹ بائی نائٹ ہے صبح تو ہے لیکن رات کی ماری ہوئی ہے دکھ کی ماری ہوئی ہے رات سے مانیں کہ اس انگریز نے ہماری صبح میں بھی رات کا رنگ ڈال دیا پہلے مطلب ہم دیکھیں گے یہ داگ داگ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں اب محسوس کہیں گے کہ کتنا خون دیا ہماری اصلاف میں اس آرزو کی خاطر یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل جوان لہو کی پر اسرار شاہرہوں سے چلے تھے جو یار تو دامن پر کتنے ہاتھ پڑے دیار حسن کی بے سبر خواب گھاؤں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بدلتے رہے بہت عزیز تھی لیکن روح سہر کی لگن بہت کریں تھا سینان نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی دھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراک ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور نشات وصل خلال و عذابِ حجر و حرام جگر کی آگ نظر کی امم دل کی جلن کسی پہ چارائے حجرہ کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سرے راہ کچھ خبر ہی نہیں ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نشات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی یہ تھا ایک شاید کا احساس اس سے پہلے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں جتنی کر پاؤں آپ سے میری یہ بھی اضافت ہے کہ اس نظم کو آپ خود اپنے ذہن و فہم سے بھی تانسلیٹ کریے گا آپ کو ایک الگ مزا اور ایک الگ سرور ایک الگ درد اور ایک الگ جذبات دے کیجئے چاند الفاظ کے معنی جو مشکل کے آپ جانے کے بعد اس کو آپ خود محسوس کا سکتے ہو آپ میں سے بہت سے بچے بہت سے طلبہ بہت سے سامین تاریخ کے طلب علم ہیں انہوں نے تاریخ کا مطالع کیا ہوگا آپ اس کا ضرور مزا لیں گے اب دیکھئے پہلے بند پہ ہم آتے ہیں شاعر کہتا ہے یہ داگ داگ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر کہ یہ جو اجالہ ہے یہ جو روشنی ہے یہ داگ داگ سی ہے اب محسوس کریئے کہ اگر ہمیں خوشی نہیں ہے ہمیں مسرط نہیں ہے تو ہمارے لئے اجالہ بھی دیما دیما ساتا ہے یہ شب غزیدہ سہر کہ یہ سہر تو ہوگی ہے ہماری صبح یہ تو لیکن اس میں شب کی تسک کیوں ہے اس میں رات کی کھنک کیوں ہے وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ہم جس کا انتظار کر رہے تھے کئی بسوں سے فیض کہتے ہیں یہ وہ سہر نہیں ہے یہ وہ صبح نہیں ہے کہ جس کے لئے ہم نے اپنے نوجوان بھئیوں کا خون دیا تھا جس کے لئے عورتیں جوان عورتیں بیوہ ہوئی تھیں بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے تھے ماں نے اپنے بچے کھوئے تھے یہ وہ سہر نہیں ہے یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یا کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں اب بات سچ کروں کہ میں پڑھتے ہوئے جذباتی ہو رہا ہوں یہ کہ وہ سہر تو نہیں محسوس کریے گا کہ کتنا طویل سفر تھا جنگ پلاسی ستارہ سو ستاون میں ہوئی سولہ سو میں ایس انڈیا کمپنی آئی وہاں سے ایک روت بنی تھے کہ ہمیں آزا دی چاہیے کہاں ستارہ سو ستاون کہاں اٹھارہ سو ستاون اور پھر انیس سو سنتالیس پندرہ اگست کہ کتنی ہماری پشتیں اس میں خون دیتے دیتے گزر گئیں اور فیض سے اچھا کون اس کو محسوس کر سکتا ہے یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یا کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں کہ بھئی خون دیتے چلیں بچوں کا شاید ہمارے آنے والی نسلوں کو آزادی مل جائے آنگی دیکھئے فلک کی دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل فلک کی دشت میں کہ آسمان کے جنگل میں دشت ہوا جنگل تاروں کی آخری منزل انگریز کے لیے کہا ہے کہ وہ آخری ان کی منزل ہے وہ جا رہے ہیں کیونکہ جب تارے جاتے ہیں ٹمٹم آ کے نکل جاتے ہیں روشنی ختم ہوتی ہے تو صبح آتی ہے رات چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہ یہ جو شب سست ہے یہ جو طویل رات ہے جو انگریز کی حکمرانی ہے اس کا کہیں کبھی تو سائل ہوگا کبھی تو یہ کناری لگے گی کبھی تو یہ رات ختم ہوگی تو گنامی کو پوری کو فائض اے منفیض رات کہہ رہے ہیں اور کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ اے غم دل غم دل دل کی غم کی کشتی جس میں ہم سوال ہیں ہمارے دل پہ غم چھائے ہوئے ہیں یہ کہیں تو رکے گا یہ غم کہیں تو ختم ہوگا ہمیں کہیں تو آزادی ملے گی اور کسی دانشوار نے کہا تھا کہ آزادی کی ایک رات گنامی کے ہزار راتوں سے بہتر ہے جوان لہو کی پورسرار شارہوں سے چلے یو یار تو دامن پر کتنے ہاتھ پڑے کہ جوان لہو جو ہم نے اپنے بیٹوں کا نوجوانوں کا جوان لہو پورسرار پوشیدہ رہوں میں کھو دیا کتنے ہمارے بھائی شہید ہوگی دوست اعباب شہید ہوگی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں آزادی کی رہو ہیں چلے جو یار تو دامن پر یار جب چلے اس پر اس آزادی کی رہو پر تو ان کے دامن پر کہیں ہاتھ پڑے کہیں بھاری ہاتھ پڑے کہیں تشدد والے ہاتھ پڑے ان کو تقلیف دی گئیں اور دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے اور حسن کی دیارہوں سے بے صبر ہو کر خواب گاہوں سے حسن ان کو بلاتا رہا ان کو باہیں پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے کہ انہیں اگر کسی محبت کرنے والے نے کسی حسن نازک نے کسی سنف نازک نے ان کو بڑایا بھی ان کی طرف دیکھا بھی لیکن وہ کیونکہ اپنی آزادی کی جتوجہید میں تھے انہیں اس کی پروہ نہیں ہوئی بہت عزیز تھی لیکن رخ سہر کی لگن اور انہیں اس صبح کی رخ اس صبح کا رخ بہت عزیز تھا بہت پیارا تھا بہت کرین تھا حسینان نور کا دامن بہت کرین نہائیت بہترین انداز کا کرینہ سے بہت نہائیت اسلوب کا خوبصورت تھا حسینان نور کا دامن نور کا جو روشنی کا جو دامن تھا وہ بہت خوبصورت تھا یہ امید تھی کہ ہمیں بہت خوبصورت روشنیں ملے گی صبح صبح تھی تمنہ دبی دبی تھی تھکن لیکن افسوس کہ صبح 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 کے بہت کم بہت نازک تھی ہماری بہت کمزور اور بہت بے وزن تھی ہماری تمنہ ہماری خواہش میں وزن نہیں رہا وہ کمزور ہو گئی تھی وہ نائف ہو گئی تھی اور ہماری تھکن بھی دب چکی تھی ہم اس میں بہت دیر سے اس اپنی جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے اپنے وطن کی آزادی کیلئے لیکن جو ہمیں آزادی کا سب نصیب ہوئی وہ ویسی نہیں تھی کہ جیسے ہم چھاتے تھے چلیئے اگلے بان پہ سنا ہے سنا ہے خوبی چکا ہے وصال منزل و گام منزل اور قدم آپس میں مل چکے ہیں وصال ہوا ملاقات کہ سنا ہے یعنی ہمیں آزادی مل چکی ہے شاید اپنے انداز سے کہہ رہا ہے کہ سنا ہے کہ ہمیں آزادی مل چکی ہے ہمارے قدم منزل پہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ منزل تو یہی تھی کہ انگریز سے آزادی لینی ہے انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال پھینکنا ہے یہی تو تھا کہ سنا ہے یہ تو ہو چکا ہے بدل چکا ہے بہت بہت اہلے درد کا دستور اور یہ بھی ہے کہ آلے درد درد کرویں والوں کا دستور بدل چکا ہے ان کا طریقہ بدل چکا ہے اب اہلے درد کون ہو سکتے ہیں ہندو مسلمان کا درد کرتا تھا مسلمان سیکھ کا درد کرتا تھا سیکھ مسلمان اور ہندو کا درد کرتا تھا کہ یہ تھی کہ یہ قومیں صرف یہ قوم ہندوستان تھی ان کے مذائب کچھ بھی تھے لیکن کہتے ہیں کہ اب ان کا اہلے درد کا دستور بدل چکا ہے اب وہ ویسے نہیں رہے ہیں کیونکہ انگریز ایک نئی چیز دے کر انہیں چلے رہے ہیں نشاط وصل حلال و عذاب حجر حرام نشاط وصل حلال و عذاب حجر حرام نشاط وصل حلال کے ملاقات نشاط ہوا خوشی وصل ملاقات کہ خوشی کا جو وصل ہے یہ حلال ہے اور عذاب حجر حرام اور حجر کا جو عذاب ہے وہ حرام ہے اب اس میں دیکھئے سنت اس نے تضاد بھی آگیا ہے حلال الحرام حجر وصال جب آپ تشریح کریں گے ان باتوں کا بھی آپ دھیان رکھیں گے جو ہوگے شیریح حسن بھی ہے جگر کی آگ نظر کی اماؤں دل کی جلن اور جو نظر میں آگ تھی دل میں اماؤں تھی نظر کی جگر میں جو آگ تھی نظروں میں جو چاہت تھی جو ولولا تھا جو جوش تھا دل میں جو تڑپ تھی جو جلن تھی کسی پہ چارہ ہجران کا کچھ اثر ہی نہیں لیکن اب ایسا ہے کہ چارہ ہجران ہجران ہوا جدائی جدائی کا چارہ جدائی کا علاج اس کا کچھ اثر نہیں ہے اب ایسا دستور بدل چکا ہے کہ جدائی کا چارہ جلنے کے وصل مل بھی چکا ہے ہم نے ہجران کا چارہ کر لیا ہے چونکہ ہمیں وصل ہوا ہے آزادی کے ساتھ لیکن آزادی کا وہ اثر جو سب پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ وہ والی صبح ہمیں نہیں ملی جس کی ہمیں تلاش تھی اور کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی یہ نگار سبا یہ سبا کی تصویر آزادی کی سبا کی تصویر کہاں سے آئی اور کدھر کو گئی کس طرف سے ہمیں ملی اور کہاں چلی گئی اب دیکھئے نا کہ ہندستان انیس سو سنتالیس سے پہلے ایک تھے ہندو مسلم سکھ میں کئی بار کہہ چکا ہوں ہندو ہیں مسلم سکھ ہیں یا عیسائی ہیں اس مادر ہند کے سب لال سگے بھائی ہیں یہ شیر کہا تھا کسی نے لیکن اب بٹوارہ کرا کے انگریز یہاں سے نکل چکا ہے ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں کہ جو چراغ سرے راہ پہ رکھا گیا تھا جو دیا سرے راہ پہ رکھا گیا تھا کہ آزادی آئے گی وہ آزادی کا جشن منایا جائے گا اس کو تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ آزادی آئی بھی ہے یا نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی کہ وہ جو شب کا بھاری شب تھی وہ طویل شب تھی اس میں کمی بھی ابھی نہیں آئی ہم تو سمجھتے تھے آزادی ملے گی تو ہم روشنی اجالے اور خوشی میں رہیں گے ابھی تو وہ نہیں ہوا نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی دیدہ ہوا نظریں کہ ہمارے نظروں اور دل کو نجات ملے گم سے دد سے ظلم سے ابھی تو وہ گھڑی بھی نہیں آئی ابھی تو ہمیں سکون راہت سکون قلب بھی نہیں ہوا ہمیں راہت بھی نہیں ملی ابھی تو ہمیں آزادی کے دیئے جشن بلولے بھی نہیں دیکھے بھائی آزادی کی تو جشن ہونے ہیں نا آزادی کے جشن ہونے ہوں اتنے سالوں سے انظار کر رہے ہوں اور اس میں کوئی زیر گھول کے چلا جائے تو پھر فیض امن فیض ایسا حساس شاعر کیوں نہ ترپے اور ایسی نظم کیوں نہ کہے کہ ابھی تو ویسا ہوا ہی نہیں شاعر کہتا ہے کہ نہیں وہ آزادی ہمیں ابھی تک نہیں ملی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی نوجوانوں فیض امن فیض نوجوانوں نے بہت پسند کیا ہے کہ ابھی چلے چلو ابھی ہمیں سب کو ایک ہونا ہے ابھی آج کے ہندستان میں بھی ہم نے سب سے ایک دوسرے سے مخبت کرنی ہے تب جا کر وہ آزادی جس کے لیے ابو کلام آزاد نے سوچا تھا مہاتمہ گاندی نے سوچا تھا حرام بسشاد بسم اللہ نے سوچا تھا خان عبدالکفار خان نے سوچا تھا جس کے لیے بغت سنگھ نے سوچا تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی قدنا دے دی تھی جس کے لیے بسم اللہ خان نے سوچا تھا اور جس کے لیے ہمارے لیڈران نے اپنی جانے دی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی دوستو میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے میں اس کو اپنے حساب سے اس میں میرا موقع بھی ہو سکتا ہے اور آپ میرے موقع پر پورا جو ہے اس کو تسلیم کریں یہ ضروری بھی نہیں آپ اپنے طریقے سے بھی اس نظم کو کہیں پہلو سے دیکھیں جنہیں اب آپ نے اس کو شیئر نہیں کیا ہے وہ شیئر کریں دوستو میں اور سبسکرائب بھی کریں اپنی رائے سے مجھے ضرور آپ آگا کریں اب چند سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ فیض احمد فیض کی پانچ مشہور نظموں کے نام فیض احمد فیض کی پانچ مشہور نظموں کے نام آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے اور فیض احمد فیض کی کون سی دو نظمیں جو ہیں ہماری نصاب میں شامل ہیں فیض احمد فیض کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہیں یہ بھی آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے فیض احمد فیض کا تخلص کیا تھا فیض کے کل کتنے شیری مجموعے تھے ان کے نام آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے فیض احمد فیض کے کل کتنے شیری مجموعے تھے ان کے نام آپ چیئٹ باکس میں لکھیں گے اور فیض احمد فیض کو پاکستانی حکومت میں ایک نہائی اہم احزاز سے نوازا تھا وہ احزاز کیا تھا اور ایک اور سوال کہ فیض احمد فیض کے پاس ایک بڑا انٹرنیشنل بین اور قومی نوریت کا ایک احزاز ہے وہ کیا ہے ان سوالات کے جواب بہت سے طلوع جو ہیں بہت سنسیر ہیں ان باتوں کو لے کر آپ نکالیں گے تو فیض کے بوٹے طور پر آپ کو اس پہ سوال آ سکتے ہیں کسی بھی سکریننگ میں اپنا دھیان رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ دوستو آدھ آپ ہم چونکہ نظم پڑھ رہے ہیں اور یہ نظم بہت سی یونیورسٹیوں کے انساب میں یو جی میں